بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کچھ اپ ڈیٹس آئی ہیں دبائی کی ابو دیبی شارجہ اجمان ریسل قیمہ علائن اور آپ نے کہی ہیں ان میں سے کسی کا بھی ٹوڈس ویزا ویزر ویزا لینا ہے تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں آپ کو بتاتے چلیں جس لڑکی کی عمر بیس سال سے اوپر ہے وہ اگر ویزا اپلائی کرے گی سنگل بھی تو اس کا ویزا لگنے کے تقریباً ایٹی فائی پرسن چانس ہے کہ اس کا ویزا لگ جائے گا اور اگر سنگل بندہ اپلائی کرتا ہے تو گورنمنٹ نے ان کی کہا ہے کہ ففٹی پلس اگر اس کی ایج ہوگی تو اس کو ویزا دے دیا جائے گا لیکن اس کی ریشو بھی تقریباً پچھتر سے اسی پرسنٹ آگے لگ جاتا ہے پچیس بیس پرسنٹ یہ ہے کہ ریجیکٹ بھی ہو رہا ہے تو اس کے علاوہ اگر آپ لوگ اپنی فیملی کے ساتھ اپلائی کریں گے آج کل جو فیملی کے ساتھ اپلائی کر رہا ہے اس کی ریشو جو ہے وہ ففٹی ففٹی ہے ففٹی پرسنٹ آگے لگ جائے گا ففٹی پرسنٹ آگے ریجیکٹ کر دیا جائے گا تو ایسی کچھ انفرمیشن آئی تھی میں نے کہا آپ کسا شیئر کرو تاکہ آپ کی کوئی حلپ ہو جائے آپ تھوڑا سا ٹھیڑ جائیں ابھی کچھ کرونا کی وجہ سے کچھ اسرائیل کا صدر ادھر آ رہا ہے اس وجہ سے ویزا کو روکا ہوا ہے ریجیکٹ کیا جا رہا ہے آپ جیسی ایکسپو دوزار اکیس وہاں پہ شروع ہونے والا ہے اس کے قریب قریب انہوں نے پوری دنیا کے لیے ویزا کی بارش شروع کر دین نہیں ہے کیونکہ ان کو انہوں نے بتایا کہ ہمیں تقریباً ستر سے اسی لاکھ اس ایکسپو کے اندر لوگوں کو آنا چاہیے ویزر کرنا چاہیے اگر ان کا ٹارگٹ پورا نہیں ہو رہا گا تو وہ سب کو ویزا دیں گے چند ایک آدھا ماہ ہے اس کے بعد اپلائی کریں انشاءاللہ ویزے لگیں گے آپ کے پیسے زیادہ نہیں ہوں گے اگر آپ چار بندے اپلائی کرتے ہیں تو ایک بندے کے ویزے کے لاغ جو آتی بیس ہزار چار بندوں کا مطلب اسی ہزار روپیا اسی ہزار پیا اللہ اگر ایجیکٹ ہو جائے تو سیزار پیا آپ کا ریفنڈ نہیں ہوگا زائیہ چلا گیا تو اللہ تعالی خیر کرے اللہ آپ لوں گی تھوڑا سا ٹائم اور اپنا گزار لیں اور ایکسپوز شروع ہونے والا ہے دوہزار اکیس میں آپ لوگ دیکھیں سب فیملیوں کو ویزا بھی دیں گے سنگل کو بھی شروع کر دیں گے اپنا خیار رکھیں السلام علیکم